20 سال تک لڑی جانے والی افغان جنگ اس وقت اقتطامی مراحل میں ہے ایسے میں ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ آخر اس جنگ میں فتح کس کو ہوئی اور کس کو شکست کس کو اس جنگ کی کتنی قیمت ادا کرنی پڑی جذباتی طور پر تو اس کا جواب بہت آسان ہے لیکن فیکس اور نمبر کی بنیاد پر چیک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس جنگ کے اندر اصل حقائق کے مطابق کس کو فتح ہوئی اور کس کو شکست کیونکہ جنگ کے اندر صرف حتہ اور شکست نہیں ہوتی بلکہ اصل وہ قیمت ہوتی ہے جو انسانیت ادا کرتی ہے وقتی طور پر جذباتی نالے لگا لینے سے آپ حقیقت سے نظریں تو چلا سکتے ہیں لیکن آپ حقائق کو بدل نہیں سکتے اس لیے کیونکہ تاریخ کبھی بھی جذبات کی بنیاد پر نہیں لکھی جاتی بلکہ تاریخ حقائق اور فیکس اور نمبر کی بنیاد پر لکھی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بھی آپ کو وہ تمام حقائق وہ تمام نمبر وہ تمام فیکس بتانے کی کوشش کروں گا جو اس بیس سال کی جنگ کے دوران پیش آئے سب سے پہلے دو سر ایک کے اندر جب امریکی افواج نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو ان کی جو تعداد تھی وہ تیرہ سو تھی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی اس تعداد کو بڑھانا شروع کیا کیونکہ پہلے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ جنگ آسان ہوگی اور وہ چند ہفتوں کے اندر افغانستان کو ملیہ میٹ کر کے اور سکور بھارود کا دھیر بنا کے واپس آ جائیں گے لیکن حقائق اس کے بلکل برعکس تھے جو زمینی حقائق تھے وہ ایسے نہیں تھے جیسا امریکی سمجھ رہے تھے اور انہوں نے ان کو اپنی افواج کی تعداد میں مسلسل اضافہ کرنا پڑا اور سب سے زیادہ جو امریکی فوجی تھے وہ اوبامہ کے ٹائم میں ایک لاکھ چالیس ہزار جو امریکی تھے وہ افغانستان کے اندر موجود تھے اس کے بعد آہستہ آہستہ جو امریکی ہیں انہوں نے اپنی افواج کی تعداد میں کمی کرنا سٹارٹ کی کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جنگ اتنی آسان نہیں تھی جتنی ہم سمجھ رہے تھے اس کے بعد جب ان کی تعداد کم ہوتی گئی تو کم ہوتے ہوئے ترمپ کے ٹائم میں ان کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ دس ہزار تک تھی اور جب انہوں نے باقیدہ اناؤنس کیا کہ ہم امریکہ یعنی اس کے جو اتحادی ہیں ہم افغانستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس وقت امریکی جو فوجیوں کی تعداد ہے ان دس ہزار میں سے وہ پچی سو تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی فوجی تھے وہ ان کے پچاس اتحادی ممالک کے تھے اگر ان کی ٹوٹل بات کی جائے تو تیرہ سو جو فوجی ہیں وہ جرمنی کے تھے اس کے ساتھ ساتھ آٹھ سو پچانوے فوجی اٹلی کے تھے آٹھ سو ساٹھ جو فوجی ہیں اور جورجیا کے تھے ساڑھے ساتھ سو جو فوجی ہیں وہ یوکے کے تھے اور اس کے ساتھ 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 چھ سو انیس جو فوجی ہیں وہ رومینیا کے تھے جبکہ چھ سو فوجی ترکی کے تھے اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے باقی چھوٹے بوٹے اتحادی تھے ان کی جو فوجیوں کی تعداد ہے وہ بلکل تھوڑی تھی جو کسی کے پچاس کسی کے چالیس کسی کے تیس ہے کہ ایک ملکھ فوجی nen کے ساتھ وہاں پر امریکہ کے ساتھ موجود تھے اور اس کے ساتھ سا دو جو ان کے ساتھ کچھ کنٹریکٹرز تھے وہ ان کی تعداد ہے وہ آہ اٹھائی سو ان کے ساتھ جو ہیں وہ کنٹریکٹرز موجود تھے جو وہاں پر مختلف پر سیکیورٹی کار کے طور پر موجود تھے یا پر مختلف آہ فرمز کے اندر اور اس طرح کی جگہوں پر سیکیورٹی کا کام جو ہے وہ فضائی سے انجام دے رہے تھے اب ہم پاتے ہیں انسانیت نے اس جنگ کی کتنی قیمت ادا کی یعنی کہ کتنی انسانی جانوں کا زیادہ ہوا ٹوٹل جو ابھی تک کے فگرز ہیں ان کے مطابق دو لاکھ اکتالیس ہزار جو انسانی جانے ہیں ان کا زیادہ ہوا ان کے اندر جو ہے وہ امریکی بھی شامل ہے ان کے اندر پاکستانی بھی شامل ہے افغان فوجی اور افغان عوام بھی شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ امارت اسلامیہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں سب سے زیادہ جو قیمت ہے وہ عام سیویلینز نے ادا کی اکتر ہزار تین سو چوالیس جو ہیں وہ سیویلینز اس جنگ کے اندر مارے گئے اس کے اندر جو ہے وہ سنتالیس ہزار دو سو پنتالیس جو ہے افغان سیویلینز جبکہ چوبیس ہزار نانوے پاکستانی سیویلینز چامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے جو ہیں وہ صرف تین ہزار پانچ سو چھاسی امریکہ اور اس کے اطاریوں کے تین ہزار پانچ سو چھاسی صرف جو فوجی ہیں وہ اس جنگ کے دوران مارے گئے اس کے اندر جو ہے نا وہ تقریبا 2442 امریکی فوجی جبکہ 1144 جو ہیں وہ ان کے اتحادیوں کے جو فوجی ہیں وہ شامل ہیں افغانستان اور پاکستان کی جو ملٹری کی اگر بات کی جائے تو اس کے اندر ٹوٹل 78314 جو ملٹری کے لوگ ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ لکم اجل بنے ان کے اندر تقریبا 79000 جو ہیں وہ افغانی شامل ہیں جبکہ باقی جو ہے 9314 وہ پاکستانی فوجی شامل ہیں اس کے بعد اگر آپ بات کریں افغان امارت اسلامیہ کی تو ان کے چوراسی ہزار ایک سو اکانوے لوگ جو ہیں ٹوٹل وہ اس جنگ کے اندر ہلاک ہوئے اس کے بعد اگر آپ بات کریں بچوں کی اور خواتین کی تو بچوں کی جو تعداد ہے وہ سب سے زیادہ ہے جو افیکٹ ہوئی اس وقت بھی جو ہے وہ 3.5 ملین جو بچے ہیں افغانستان کے اندر وہ سکول کے اندر نہیں جاتے ہیں اور ان کے اندر جو 60% پاپولیشن ہے وہ فی میرز کی ہے جنہیں کی بچیوں کی ہے بچیاں جو 60% ہیں وہ اس وقت بھی افغانستان کے اندر جو ہے وہ سکولوں میں نہیں جاتی ٹوٹل جو بچے ہیں وہ سات ہزار سات سو بن رے اس جنگ کے اندر جو ہے وہ بچاری شہید ہوئے ان کے سات سات جو ہیں تین ہزار دو سو انیس جو خواتین ہیں وہ بھی اس جنگ کے اندر لکمہ اجل بن گئی ابھی یہ تو وہ تعداد ہے جو لوگ اس کے اس جنگ کے اندر لکمہ اجل بن گئے یا قتل ہو گئے اس کے سات سا لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں نا لوگ اس جنگ کے اندر زخمی ہوئے تقریباً آٹھ سے دس لاکھ جو سیویلین ہیں وہ اس جنگ کے اندر جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور امریکی جو ہیں وہ تقریباً پچیس ہزار کے قریب اس جنگ کے اندر زخمی ہوئے ہیں اگر اب توٹل جو ہے وہ بات کریں اس کی فیکس کے ساتھ تو دو لاکھ سینتیس ہزار جو ہیں وہ مسلمان اس جنگ کے اندر لکمہ اجل بنے ہیں جبکہ صرف پینتیس سو جو ہیں وہ امریکی اور اس کے اتحادی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نان مسلم جو ہے اس جنگ کے اندر لکمہ اجل بنے ہیں وہ لوگ جو جن کے ٹوٹل جو ہے تین ہزار لوگ ایک ٹاؤنٹاورز کے حملوں کے اندر جو ہے نا وہ ہلاک ہوئے اور ان کے اس کی بیس کے پر اس جنگ آخاز ہوا ان کی ٹوٹل جو تباہی جبربادی ہے وہ آہ کل ملا کہ کوئی سات ہزار لوگ جو ان کے اس جنگ کے اندر جو ہے وہ لکمہ اجل بنے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے زیادہ جو قیمت ادا کی ہے وہ پیسے ایک صورت میں ادا کی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹوٹل جو ہے امریکہ نے کتنا جو ہے اس جنگ کے اندر خرچہ کیا ہے امریکہ نے ٹوٹل دو شہر یا چھبیس ٹریلین ڈالر جو ہے اس جنگ کے اندر جھونکے ہیں اس کے اندر ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ کیٹیکریز شامل ہیں کچھ ان کا انفرسٹرکچر انہوں نے تعمیل کیا کچھ جو ہے انہوں نے افغان آرمی اور افغان پولیس کی مدد کی کچھ جو ہے وہاں پہ انہوں نے اپنے فوجیوں کے ہیلتھ اپنے فوجیوں کے کھانا پینہ اور اس کے ساتھ جتنی بھی خراجات اپنے فوجیوں کے شامل تھے وہ بھی ہیں ان کے انہوں ڈیفنس کا بجٹ بھی شامل ہے اور ٹوٹل جو ملا کہ ان کا جو خرچہ اس پوری بیس سال کی جنگ کے اوپر ہوئے وہ دو شریعت چھبیس ٹریلین ڈالر کا ہے لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھ دیں کہ یہ وہ خرچہ ہے جو عام عوام کے سامنے جو ایکچول میں خرچہ ہے وہ شاید ایک ٹریلین ڈالر تک مزید بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ تقریباً تین ٹریلین ڈالر کا جو خرچہ ہے وہ امریکہ نے اس پوری جنگ کے دوران کیا ہے یہ تو تھے تمام فیکس اور فگرز لیکن اگر ہم ایزا پاکستانی سوچیں کہ ہم نے اس جنگ کے اندر کیا کھویا اور کیا پایا اور ہمیں اس جنگ کا کتنا نقصان ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے تقریباً ستر ہزار جانے ہماری اس جنگ کے اندر چلی گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیڑ سو عرب ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا اور سب سے زیادہ نقصان جو انسانی جانوں اور پیسوں کے علاوہ ہوا وہ یہ کہ ہمیں افغان عوام اس وقت اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی ہے اور ہم کم از کم ایک ایک وقت کے اندر جو ہے وہ دو دشمن افورڈ نہیں کر سکتے ایک سائٹ پہ ہمارا انڈیا دشمن ہے اور دوسری سائٹ کے پر ہم نے افغانستان کو بھی اپنا دشمن بنا لیا مشرف صاحب نے اس وقت یہ سوچ کر امریکہ کو اڈے دیئے کہ شاید اگر ہم اڈے امریکہ کو دے دیں گے تو اور اس کے بعد امریکہ جو ہے ہمیں کچھ نہیں کہے گا اور ہمیں شاید اس جنگ کی اتنی قیمت ادار نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ اگر ہماری جگہ پر انڈیا جو ہے وہ اڈے دے دے گا تو ہمارا نقصان ہو سکتا ہے اور ہمیں بھی بارود اور آکر دھیر بنایا جا سکتا ہے اس جاتا اور خوف کی وجہ سے مشرف صاحب نے اڈے فرام کر دیئے اور اس کا نقصان جی ہوا کہ تمام افغان عوام جو ہے ہماری دشمن بن گئی اور اس کے ساتھ ہم ہمارے اپنے ملک کے اندر پورے ملک کے اندر دہشت گلدی پہلی برامنی پہلی ہم پوری دنیا کے اندر برنام ہوئی اور شاید اس وقت افغانستان اتنا برنام نہیں ہے دنیا کے اندر دہشت گلدی کے حوالے سے جتنے ہم برنام ہو چکے ہوئے ہیں اگر ہم اس وقت سٹینڈ لیتے اگر ہم اس وقت امریکہ کے خداف کھڑے ہو جاتے اور انڈیا اس وقت اڈے دے بھی دیتا تو ہمیں اس کا یہ فائدہ ہوتا کہ آج افغانی ہمارے دشمن نہ ہوتے آج ہمارا اتنا نقصان نہ ہو چکا ہوتا اور افغانی تمام کے تمام جو ہیں وہ انڈیا کے دشمن ہوتے اور انڈیا نے اس تمام صورتحال کا کیا فائدہ اٹھایا وہ چانکیا کے حصول کے مطابق اپنے دشمن کے دشمن کو اپنا دوست بنا ہو یعنی کہ جب افغانستان ہمارا دشمن بنتا گیا تو انڈیا نے ان کو اپنا دوست بنا لیا یہ چانکیا کے ایک حصول ہے آپ چانکیا کے جو بھوک ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اس کے نرے یہ حصول جو ہے بڑے واضح طور پر لکھا گیا ہے اب ان تمام نمبرز اور فیکٹس اور فیگرز کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ کی جو سب سے زیادہ قیمت ہے وہ ویسے تو انسانیت نے ادا کی اور اس کے اندر سے افغان عوام نے اس جنگ کی سب سے زیادہ قیمت ادا کی پوری دنیا ترقی کر کے کہیں سے کہیں چلی گی لیکن افغانی بجارے اس وقت بھی پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے بڑے شہروں کو چھوڑ دیں اور اگر آپ چھوٹے شہروں کی طرف چلے جائیں عام دیہاتوں قسموں کی طرف چلے جائیں تو اس وقت بھی افغانی پتھر کے زمانے میں رہتے ہیں اس وقت بھی ان بیچاروں کے پاس بنیادی انسانی ضروریات زندگی نہیں ہے جبکہ دنیا جو ہے وہ ترقی کر کے اس وقت چاند اور مریخ خود پتہ نہیں کہاں کہاں تک جا رہی ہے دنیا نے ان بیچارے افغانیوں کے اوپر ایسی جنگ مسلط کی کہ خود تو ترقی کر گئی لیکن وہ بیچارے آج بھی برباد ہیں اور آج بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ قسم پرسی کے زندگی گزارنے پر وہ افغانی مجبور ہیں ان کی سب سے کئی نسلیں جو ہے نہ وہ اجڑ گئی برباد ہو گئی ان کے گھر تباہ ہو گئے ان کا ملک تباہ ہو گیا اور سب سے جو زیادہ نقصان ہوا وہ اس چیز کا ہوا کہ ان کی کئی جنریشنز جو ہیں وہ اس وقت ڈسپلیسڈ ہیں اپنے گھروں سے در بردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کوئی یورپ کے اندر رہو رہا ہے کوئی پاکستان کے اندر ہے کوئی کسی اور جگہ کے اوپر ہے اور اس وقت وہ تمام کے تمام لوگ برباد ہو چکے ہیں تمام جو ان کا ملک ہے وہ برباد ہو چکا ہوا ہے ان جورپی ممالک نے اور امریکہ نے ان تمام نے ان بیچاروں کے اوپر جنگ مسلط کر دی پاکستان ان کا ساتھی بن گیا یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یار آخر اس کو اس جنگ کی جو قیمت ہے وہ کس کو ادا کرنی پڑے گی چاہے آپ کتنی بھی جنگیں لڑ لیں اس کی جو قیمت ہے وہ انسانیت ہی ادا کرتی ہے اس لیے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ تو ختم ہو جائے لیکن اس جنگ کی جو قیمت ہے وہ افغان نوجوان اپنے ذہنوں میں جو بٹھا چکے ہیں وہ کئی دہائیوں تک اس کی قیمت جو ادا کی جاتی رہے گی افغانستان کے جتنے بھی لوگوں وہ اس جنگ کی جو ہے وہ تباہ کاریاں کو اور ان تمام چیزوں کو اپنے ذہنوں سے اسانی کے ساتھ نہیں بھولا سکتے ہیں اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کی تعمید اور ترقی کے اندر افغانیوں کا ساتھ دیں چاہے وہ امریکی ہوں چاہے وہ جورپن موالے کے لوگوں جا فاکستان ہوں ہم سب کو ان سب کا ساتھ دینا ہے اور تاکہ یہ افغانستان جو ہے وہ ترقی کر سکے اور اپنے پردوں کے اوپر کھڑا ہو سکے اور آئندہ کریں ان تمام مسائل اور اختلافات کو جنگوں کی وجہے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ چاہے آپ جتنی بھی جنگیں لالنے آخر میں آپ نے کرنی صلاحی ہے یہ تھی آج کی کہانی میں ہوں ماجد امیر اور آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل